جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں ہماری قومی سیاست کے حوالے سے بھی اور جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اور عمران نیازی کا جو مقروع چیرہ پہلے ہی قوم کے سامنے سفاق چیرہ اس کا سامنے آئے کہ یہ کھیل رہا تھا یہ اس سائفر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اس کا کھیل تھا اور اس کے اوپر اس نے کھیل کھیلا اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا اور پھر آرمی چیف کو اگر وہ اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف اور اپنے اپنی ذات کے مفاد میں اگر وہ اپنی ذات کو اپنے ادارے پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ غیر مہینہ مدت یعنی فار لائف اکسٹینشن جو ہے وہ لینے پہ رضا مند ہو جائے تو پھر اس کی وہی تعریفیں جو تعریفیں جو ہے وہ پچھلے چار سال سے ہوتی رہی تھی کہ جی باجوا صاحب جو ہے وہ بہت جمہوری جمہوری پسند جرنیل ہے انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے جو ہے وہ مہماری جو ایکانومی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور اگر انہوں نے اپنی ذات پہ ادارے کو ترجیح دی اور ادم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ جو پہلے ہو سٹکا سو ہو چکا لیکن اب ادارہ جو ہے وہ اپنا اے پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائے گا تو اس کے بعد پھر دیکھیں پھر میر جعفر میر صادق نیوٹرل جانور غدار یعنی یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چیرہ کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں پھر وہ محبے وطن ہے پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں اور اگر اس کے مفادات کے کوئی اغیس جائے تو پھر وہ جو ہے وہ وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ میر جعفر ہے وہ میر صادق ہے اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے یعنی آپ اس آدمی کی جو ہے وہ ذینی پستی دیکھیں کہ کس حد تک جا کے جو ہے یہ نفرت اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہا ہے اس منفی ایجنڈے کے ساتھ کسی ملک کی سیاست کسی ملک میں جمہوریت کسی ملک میں رول آف لا کسی ملک میں رول آف کانسٹیوشن جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور کسی بھی قوم میں جب تک اس طرح کا نیگٹیو کردار ناسور جو ہے وہ ہوگا تو اس قوم کی اس ملک کی قومی زندگی میں یا قومی سیاست میں جو ہے وہ کوئی صدار آ سکتا ہے جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شناست نہ کرے اور اس کا کلاکوما نہ کرے اس کا علاج نہ کرے اس کا اس کا ادراک کرے اس کے سناست کرے اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کلاکوما کرے اس کا اس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں لانگ مارچ یعنی اگر ادارہ جو ہے وہ اس کے لیے سینٹ کا الیکشن مینج کرے چیرمن سینٹ کا تو بلکل ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اگر جو ہے وہ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ اجلاس مینج کرے بجٹ پاس نہیں ہو رہا لوگ نہیں آ رہے ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یا لوگوں کی منتے کر کے ان کو لائے جائے ان سے ووڈ کاسٹ کرویا جائے تو سب ٹھیک ہے محبے وطن اور اگر یہ کام کرنے سے انکار ہو جائے تو پھر جناب میر جعفر بھی ہے اور میر صادق بھی ہیں اور پھر جو ہے وہ غدار بھی ہے اور آپ پھر اس کے بعد لانگ مارچ جو پچیس مئی کو جو ہے وہ اس نے کیا اس سے پہلے یہ کیا کہتا رہا ہے اس کے ہواری جو ہے وہ کیا کہتے رہے ہیں یہ خون نہیں مارچ ہوگا لوگ خودکشیاں کرنے کو تیار اب بھی وہ جو ہے وہ سیال کورٹ سے اس کے ایک ٹکٹ ہولڈر نے جو ہے وہ اسی طرح کی بات کی ہے وہ میں نے سنی ہے سوچل میڈیا پہ تو پچیس مئی کو بھی بیس لاکھ لوگ آئیں گے لوگوں کا ایک سمندر ہوگا جس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہے یہ پچیس مئی کو بھی اس کا یہی دعویٰ تھا پورے ملک میں جلسے کر کے اس نے تقریبا ڈیڑھ مئینا تیاری کی تھی اور اس کے بعد جناب یہ پچیس مئی کو جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے خونی مارچ لے کے لیکن اس میں جو ہے وہ ناکام ہوئے اور پھر کہا کہ میں چھے دن بعد جو ہے وہ دوبارہ آنگا اب دوبارہ آنے کے لیے جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں جو کل انہوں نے جتنا منفی پراپیگنڈا جو ہے وہ کل انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے جہاں جہاں پہ بھی یہ گئے ہیں کسی کالج میں گئے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں یا کسی بار میں گئے ہیں وہاں پہ جو انہوں نے گفتگو کی یعنی بدبختی کی علامت دیکھیں کہ کل جب پنجاب گورنمنٹ میں وہاں پہ جو یہ گئے ہیں سی ایم اور اس میں تو وہاں پہ جا کے گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ جی پنجاب حکومت ناکام ہے کیوں ناکام ہے کہ جی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی لوگوں کو امن و امان کی جو ہے وہ صورتحال بطر کر کے نہیں دے سکی نہیں آپ نے لوگوں کے خلاف مقدمات نہیں بنائے آپ نے پرچے درج نہیں کیے جھوٹے تو اس لیے آپ ناکام ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ گڑی گڑی کھیل رہے ہیں یعنی اگر آپ جھوٹے مقدمات درج نہیں کر رہے ہیں تو آپ گڑی گڑی کھیل رہے ہیں یہ ہے اس آدمی کی ذہنیت تو اب آپ پوری قوم کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ اس ذہنیت کا آدمی جو ہے وہ کس طرح سے قومی سیاست میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کا کیا کردار ہوگا اس کا ماں سوائے اس کے کہ وہ فتنہ پھیلائے وہ فساد فی الارض جو ہے وہ پیدا کرے وہ لوگوں کو گمرا کرے قوم کو تقسیم کرے قوم کے نوجوانوں کو گمرا کرے اس کے علاوہ ایسی گفتگو سے اور ایسی ساسوں سے یہ سائفر اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ فار لائف ایکسٹینشن دینے کے جو معاملات تھے یہ کیا تھے اور پھر اگر کوئی نہ ان چیزوں کو تسلیم کرے تو پھر آپ جناب جو ہے وہ آپ میرجہ پر اور می صادق ہیں اور آپ جو ہے وہ غدار ہیں آپ عرشت شریف شہید کی علمناک افسوسناک جو موت ہے شہادت ہے اس پر جو حقائق جو ہے وہ سامنے آئے خود اس نے پرابیگنڈا شروع کیا کہ جی اسے زبردستی باہر بھیجا گیا اسے ڈرائیا گیا دمکایا گیا کہ جی وہ باہر چلا جائے یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی وہ سائفر والی تھی کہ خود ہی پلیننگ کی کہ یہ بس چیز آگئی ہے اس کے ساتھ اب ہم نے کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا لیکن اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے اب اس میں بھی اس قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ آگے چل کے سامنے آئے گی اس کا مکروح چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آئے گا کہ اس نے اس معاملے میں اس کا گھٹیا گندہ کردار کیا ہے اور یہ کہتا کیا رہا ہے یہ کہہ رہا تھا اپنا بیانیاں بنا رہا تھا کہ جی اسے ڈرائیا گیا دمکایا گیا اور اس کو جو ہے وہ باہر جانے پہ مجبور کیا کس طرح سے ڈرائیا دمکایا گیا ایک threat alert جو ہے وہ جاری کیا گیا جاری کس نے کیا KPK کی گورنمنٹ نے جاری کیا میں دعوے سے کہتا ہوں اس بات کو ہم through proper inquiry جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے کیونکہ یہ میری ہی مرشی کا سبجیکٹ ہے وہ threat alert جو ہے وہ فرمیشی threat alert تھا وہ صرف create initiates اس لیے کیا گیا کہ ارشد شریف مرہوم کو ڈرائیا جائے دمکایا جائے گے بس تمہاری تمہیں جو ہے وہ اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے بن چکا ہے اس threat alert میں جو ہے کہا گیا کہ طالبان نے پروگرام بنا لیا ہے اور جو ہے وہ آپ کو اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ جب اس دمکی میں آ کے جو ہے وہ چلا گیا دبئی آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں جن لوگوں کا ویزہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی دو تین مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی پریونی بھی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی دیت ویزہ ختم ہویا لوگ وہاں پہ کئی کے مہینے جو ہے وہ ویزے کی دیت کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوبر سٹے یعنی یہ کروٹین ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے الیگلٹی نہیں ہے الیگلٹی ہے لیکن بھرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کو پھر جو ہے وہ جو ہے وہ کینیاں بھیجا گیا یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو ڈایا گیا دمکایا گیا مشورہ دیا گیا بار بار مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ چلے جائیں باہر اور پھر دبائی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیاں بھیجا گیا اب وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ حقائق جو سامنے آ چکے ہیں جن پر ویریفکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ویریفکیشن کے عمل کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے اور قوم کے سامنے جا وہ رکھا جائے گا وہاں پہ خورم اور وقار نامی جن لوگوں کا نام دیا جا رہا ہے خورم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا وہ اے آر وائی کا ملازم ہے یہ بات نہ صرف سامنے آ چکی ہے بلکہ کنفرم بھی ہو چکی ہے ریکنفرم بھی ہو چکی ہے وہ جو فارم آوس ہے متنازعہ فارم آوس دی فارم آوس اس کے مطلق بھی جو ہے وہ آپ کو ایک دو دنوں میں جو ہے وہ آپ کو ویریفائی ریپورٹ مل جائے گی کہ وہ کس کا ہے اور پھر وقار نامی جو شکش ہے اس کے مطلق بھی جب آپ کو انفرمیشن ملے گی کہ وہ کون تھا اور اس کا اس ساری سٹوری میں جو ہے وہ وہ کیا کردار ہے فائرنگ گاڑی بھی کہاں بھی ہوئی ہے اس کے بعد گاڑی رکی کیوں نہیں ہے اسے گاڑی کو کہاں بھی لے جائے گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں ایک کا نام عبران خان ہے اور ایک کا نام سلمان اکبال ہے میں ابھی یہ ان ایویڈینسز کی ڈائریکشن کی میں بات کر رہا ہوں میں اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ابھی جو ہے وہ ایک ویری فائٹ فیٹس کو سامنے لانے سے پہلے میں کسی پر کسی پرٹیکلر ایکٹ آف کرائم کا الزام نہیں لگا رہا لیکن جو کرائم ہوا ہے جو ایک اتنا بڑا سانیا ہوا ہے اس سے جو بادیوب نظر میں جو ایویڈینسز سامنے آ رہی ہے اس ایویڈینسز کی ڈائریکشن جو ہے یہ ان دو افراد کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اور جو یہ صاحب پاکستان میں ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ یعنی اب یہ دیکھیں یہ عجیب اتفاق ہے اگر یہ اتفاق ہے تو یہ بہت ہی عجیب ہے کہ انہوں نے جب بھی لانگ مارچ شروع کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو ڈیڈ بارڈی چاہیے انہوں نے دو ہزار چودہ میں لانگ مارچ کرنا تھا تو ان کو مرڈل ٹاؤنڈ کی ڈیڈ بارڈیز جو ہے وہ میسر آ گئی تھی ان ڈیڈ بارڈیز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے پھر لانگ مارچ کی بنیاد رکھی اور لانگ مارچ لے کے آئے شاید انہوں نے سوچا کہ پچیس مئی کا جو لانگ مارچ ہے وہ پتہ نہیں نکام اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پہلے باری پریکٹس جو ہے وہ کوئی ڈیڈ بارڈیز ہم نے جو ہے وہ ان کا سہارا نہیں دیا اور اب بدقسمتی میں سمیتوں کو اس خاندان کی صحافی برادری کی مرہوم کی کہ اب جو ہے وہ اس کی ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ ان کو میسر آئی ہے اور اس کی اوپر جو ہے وہ اپنے فتنے کی اپنے فسادی مارچ کی جو ہے یہ بنیاد رکھ رہے ہیں جب انہوں نے آج سے چھے دن پہلے کہا تھا کہ میں جمعہ کو یعنی کل جو آ رہا ہے جمعہ یہ اگر آپ کے پاس میں سمیتا ہوں کہ اگر یہ بات میری جب آنئر ہو رہی ہو تو اگر یہ آپ اس کو چلائیں اس نے کہا تھا کہ میں جمعہ رات یا جمعہ ہوں میں انونس کروں گا کہ میں کب نکل رہا ہوں میں کب لاؤں مارچ کر رہا ہوں اس میں کوئی ابحام نہیں یہ منگل کو اس نے کیوں جو ہے وہ لاؤں مارچ کا اعلان کر دیا کہ جی میں فلان دن جو ہے وہ لاؤں مارچ جو ہے وہ شروع کروں گا یعنی کیونکہ اسی رات جو ہے وہ عشر شریف شہید کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آ رہی تھی پاکستان اسے لائے جا رہا تھا تو یہ کوئی اپنا جو ہے وہ کیا ضرورت تھی دو دن پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انونس کرنے کی میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بات آج تمام سیاسی صحافتی اور ان تمام ورکش کے لیے ان تمام قائدین کے لیے جو ہے یہ تمام جو ہے وہ قائدین کے لیے جو ہے یہ بڑی ہی قابل اتمنان اور قابل جو ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل پروڈ یہ بات ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جبکہ ان کے ساتھ ڈی جی آئی بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بڑا ہی دو ٹوک اور واضح ایک پیغام جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ یہ فیصلہ ادارے نے کیا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اے پلٹیکل جو ہے وہ کردار ادا کرے گا وہ اپنی آئینی حدود میں جو ہے وہ رہ کے جو ہے وہ کام کرے گا سیاسی ورکرز کی صحافیوں کی اور تمام سیگمل آف سوسائٹی کہ لوگوں کی یہ جو ہے وہ جدو جہد جو ہے یہ پسلے ستر سال سے جاری تھی اور لوگوں نے اس جدو جہد میں جو ہے وہ کوڑے بھی کھائے لوگوں نے جلاوطنیاں مرداش کی لوگوں نے جو ہے وہ جیل اور قید کی سوقتیں مرداش کی ایک ہی موقف تھا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں یہ موقف اس لیے تھا کہ جب ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گے تو ملک آگے بڑے گا ملک ترقی کرے گا قوم خوشحال ہوگی قوم جو ہے وہ جو ہے وہ سرخرو ہوگی یہ جدو جہد جو ہے یہ آج بار آور ہوئی ہے اور آج ادارے کی طرف سے باز ذابطہ طور پر نہ صرف اعلان کیا گیا ہے بلکہ ایک صحافی نے آگے سے کوششن کیا کہ جی یہ ادارے کا فیصلہ ہے یا کسی پرسنیلٹی کا کسی شخصیت کا فیصلہ ہے اور یہ پرسنیلٹی کے ساتھ چینج ہو سکتا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے اور یہ کبھی یہ تبدیل جو ہے وہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی نہ کسی وقت میں اس مقصد کے لیے جدو جہد کی اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی صدائے حق بلند کی ان سب کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اس کامیابی کے مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور پر موجودہ آرمی چیف کو جن کی سربراہی میں اور آرمی کی اس لیڈرشپ کو جن کی موجودگی میں آج یہ فیصلہ ہوا یا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا اس کے اوپر عمل بھی جس طرح سے بتایا گیا ہوا اور آج اس فیصلے کو پوری قوم کے سامنے رکھا گیا ہے پوری قوم کو گواہ بنایا گیا ہے کہ ہماری مسلح فواج پاک فوج کا آدھارہ جو اس ملک کی سرحدوں کا محافظ ہے جو اس ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سکوٹی کا محافظ ہے جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا بھی محافظ ہے اس نے قوم کے مطالبے پہ قوم کی بہتری کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے اور اس مرحلے پہ جس بدبخت کا مکروح چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے وہ کون ہے کہ جو آدھاروں کو آئینی حدود بھلانگنے آئینی حدود میں رہ کر کام نہ کرنے سیاسی مداخرت کرنے عدم اعتماد کی تحریکوں کو ناکام کرنے اور جو ہے وہ آئین کو جو ہے وہ رد کرنے غیر آئینی اقدامات کرنے کے لیے جو ابھارتا رہا ہے جس کے نہ صرف یہ ثبوت ہیں بلکہ وہ اپنے جلسوں میں بھی تقاریر جو ہے وہ جو کرتا ہے ابھی کل بھی وہ کر رہا تھا اور جس نے ڈیوٹرل کو جو کہ ایک بڑا ہی بائزت لفظ ہے اور رہے گا اس کی اس جو ہے وہ یعنی حرکت سے کوئی ڈیوٹرل کے لفظ کو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے مانی تبدیل ہو جائیں گے لیکن اس نے اس لفظ کو گالی کے طور پر استعمال کیا غیر جانبدار ہونے کے کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈال جائے تو چوکی دار کیسے جو ہے وہ غیر جانبدار رہ سکتا ہے وہ بھی ڈاکہ تو تم مار رہے ہیں یہ توشہ خانے کا ڈاکہ یہ وہ پچاس عرب کا جو ہے وہ ڈاکہ یہ فورن فنڈنگ کا ڈاکہ سب سے بڑے چور ڈاکو تو تم خود ہو تو تم کس کی بات کر رہے ہو کس ڈاکے کی بات کر رہے ہو تو معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اس صورتحال میں فوج کے ادارے کو جو ہے وہ سیاست میں گسیٹنے کی بات کر رہا ہے جو اس کے لیے جدوجید کر رہا ہے جو پچھلے چھ ماہ سے اس جدوجید میں لگا ہوا تھا کہ جناب فوج جو ہے وہ سیاست میں اس حالے وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں یا آپ اے پلیڈکل کیوں ہیں آپ کیوں نہیں مجھے میرا ساتھ دیتے اور کیوں نہیں مجھے جو ہے وہ دوبارہ لے کے آتے کیوں نہیں جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے وزیراعظم بناتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے ایک بڑا بہتر فیصلہ کیا کہ انہوں نے قوم کے سامنے خود کو پیش کیا انہوں نے یہ فیصلہ جو خود سے کیا تھا شاید اگر آج قوم کو وہ گواہ نہ بناتے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا سرخ روح اور اتنا زورور نہ ہوتا جتنا وہ آج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پوری قوم کو اپنے اس فیصلے سے اگاہ کیا اور پوری قوم کو جو ہے وہ گواہ بنایا اور ساتھ انہوں نے اس کمیٹمنٹ کو بھی دھورایا کہ کسی گروہ کو وہ سیاسی ہو یا یا وہ غیر سیاسی ہو کسی گروہ کو کسی جتھے کو ملک کی اکانومی کو اور ملک کی جو سٹیبیلٹی ہے اس کو جو ہے وہ ڈیمج کرنے کی قطن جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور اس مریلے پہ میں دوبارہ آرمی چیف کو اس بات پہ بھی اخراج تحسین پیش کھانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن فار لائف ایکسٹینشن ایکسٹینشن جو ہے اس کی انہوں نے پیش کس کو ٹھکراتے ہوئے اپنے ادارے کو سرخرو کیا اپنے ادارے کی عزت رکھی اور انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے اس کو اپنایا جو ان کے ادارے نے کیا تھا اور آج میں اس بات پہ بھی انہیں جو ہے وہ سراتہ ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیر کیا ارشد شریف شہید کے معاملے میں جو انفرمیشنز یہاں تک پہنچی ہیں وہ کافی جو ہے وہ یعنی ایک انفرمیشن جو ہے وہ جب پہنچتی ہے اب تک تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے لیکن پھر بھی ویریفائی کرنا جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے اس لیے ہم نے ایک دو رکنی ٹیم جو دونوں افیسز ہمارے بڑے ایکسپیرنسٹ ہیں ان کو بھیجا ہے اور میں نے ان کو خاص طور پہ یہ ادایت کی ہے کہ وہ دونوں جو وقار اور خرم نامی جو دونوں صاحبان ہیں ان کو وہ ذاتی طور پہ ان تک ایکسیس حاصل کریں اور ان کے مطلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کو ویریفائی کریں کہ وہ کس کے لیے وہاں پہ کام کرتے تھے کس کمپنی کے ملازم ہیں اور وہاں پہ کام کام وہ کیا کرتے ہیں کس قسم کا وہاں پہ جو ہے وہ بزنس ہے اس گاڑی کو انسپیکٹ کریں جس میں شہید جو ہے وہ سوار تھا اس موقع پہ جائیں اور وہ جو پولیس پارٹی وہاں پہ موجود تھی جس کے دن میں جو آ رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی یا انہوں نے چیز کرتے ہوئے فائرنگ کی ہو سکے تو ان اس پولیس پارٹی کو بھی جو ہے وہ اپنی انکوئری اپنی انویسٹیگیشن اپنے پروب کا جو حصہ بنائیں اور جو دی فارم ہے جو فارم ہاؤس ہے اس فارم ہاؤس کی ملکیت سے مطلق بھی جو ہے کوئی ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر لوگ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں لیکن وہ کو ڈاکومنٹری ایبیڈنس جو ہے وہ لیکھے ہیں تاکہ اس کو جب وہ شیئر کی جائے کیا جائے اور خورم نے سب سے پہلے یعنی اگر وہ خورم ان کے ساتھ تھا انہیں وہ جانتا تھا تو اور کئی دنوں سے ان کے ساتھ تھا کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش شریف مرہوم جو ہے وہ تقریباً ایک مہینے سے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے اور یہ خورم نامی بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا تو اسے معلوم تو ہوگا روزانہ عرش شریف کی اپنے گربانوں سے بات ہوتی ہوگی تو اسے یہ چاہیے نہیں تھا کہ اگر یہ علمناک افسوسناک حادثہ ہو گیا تھا تو سب سے پہلے اس کے گربانوں کو اطلاع کرتا اس نے کس کو اطلاع کی تو کیا اس کی اس کے بھی کوئی مضبرات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ ارض کر دوں کہ اس کی اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آہ کام کر رہے ہیں دوسرا میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہماری جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے لا نورس مطلق اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے سرورہ جو ہے وہ موجود تھے اور آئی سی ٹی کی انتظامیاں جو ہے وہ موجود تھی اس میں ہم نے اس فتنہ لانگ مارچ کے مضبرات کا جو ہے وہ جائزہ لیے ہے انہوں نے ہمیں ایک اپلیکیشن دی ہے اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ایچ نائن اور جی نائن ایریا جو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے وہاں پہ جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے گیدرنگ کی تو وہاں پہ ہمیں گیدر ہونے کا جو ہے وہ این او سی جو ہے وہ دیا جائے آئی سی ٹی کی انتظامیاں جو ہے وہ اس درخواست کا جائزہ لے رہی ہے ان کی انٹینشن سے متعلق بھی جو ہے وہ پروفیشنلی جو ہے وہ اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ سٹاپ اوور کر کے آگے بڑھنے کے لیے وہاں پہ کٹھا ہونا چاہتے ہیں یا واقعی قانون کا احترام کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہوئے وہاں پہ اپنا ایک لیگل اور جو ہے وہ انڈر دی کانسٹوشن جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی نیت پہ جو ہے وہ کوئی انہوں نے ہمیں شور کیا اس بارے میں جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی تو پھر ہم ان کو کم از کم جو ہے وہ دو دن پہلے کیونکہ چار تاریخ کی یہ اجازت مانگ رہے ہیں تو ہم ان کو اجازت دے دیں گے تاکہ یہ اپنے ارینجمنٹس کریں اور ایسی صورت میں کہ یہ پوریمن ہو اور اس ایریا تک محدود ہو انڈر دی کانسٹوشن ہو انڈر دی لاہ ہو تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ اجازت بھی دیں گے اور پروٹیکشن بھی دیں گے لیکن نہیں ابھی انہوں نے یہ یہ کہا ہے کہ اپنا جلسہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جگہ جو ہے نا وہ دی جائے تو ہولڈ جلسہ ابلیگ سٹن فرام فورت نومبر دو ہزار بائیس نون ایز حقیقی ازادی مارچ اب آپ یہ دیکھیں یعنی حقیقی ازادی مارچ مجھے یاد آگے ایک حقیقی جمہورید میں ایک مدالے کے آئے تھا نائنٹی نائن میں یعنی اس وقت پاکستان جو ہے وہ نائنٹی نائن میں انڈر دی لیڈرشپ پہ بیاں رواج تھی جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا پوری دنیا ایک طرف اور امریکہ بہادر جو ہے وہ پورا ڈٹ کے کھڑا تھا کہ جی پوری دنیا ایٹمی دماغے کرے پاکستان ایٹمی دماغہ نہ کرے کیونکہ یہ تو دنیا کے وارے میں نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے اس لیے خبردار اگر پاکستان نے جو ہے وہ ایٹمی دماغہ کیا اگر انڈیا نے کیا ہے تو بس ٹھیک ہے اس نے کر لیا ہے آپ نے نہیں کرنا انڈر دی لیڈرشپ پہ بیاں رواج شریف پاکستان نے انڈیا کے پانچ کے مقابلے میں چھے ایٹمی دماغے کیے پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا اور معاشی طور پہ پاکستان اتنا ذاقتور تھا کہ اسے دنیا کے بائی کارٹس کا امریکہ کے بائی کارٹس کی کوئی فکر نہیں تھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سہرہ دینے اور آگے بڑھنے کے قابل تھا اور پوری دنیا پوری دنیا کے اخبار اور سائل اس وقت لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت تو بن گیا ہے اب پاکستان جو ہے وہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے یعنی ایکانومی میں پاکستان جو ہے وہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا تھا اس کے بعد ایک صاحب آگئے بارہ اکتوبہ 99 کو اور انہوں نے کہا کہ جی میں حقیقی جمہوریت لاؤں گا اب اس حقیقی جمہوریت کو پھر اس قوم نے جو بکتا ہے اور اس حقیقی جمہوریت میں پھر جس طرح سے جو ہے وہ دہشتگردی خودکش حملے اور پھر جو جو کچھ ہوا ہے تو پھر حال یہ تھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈن دہشتگردی اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل جو اس وقت لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے وہ سب لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور یہ حقیقی جمہوریت جو ہے اس نے اس قوم کو جو ہے وہ رولایا اس قوم کا نقصان کیا اس قوم کو تباہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ دوہزار تیرہ میں جب میانواز شیف کو دوبارہ موقع ملا تو اس وقت اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشتگردوں کا کہہ رہے تھے کہ جی بس یہ سواب تک بہنچ گئے ہیں بس آگے اسلام آبادی انہوں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اگلے چار سال میں نہ صرف اس ملک سے دہشتگردی کو ختم کیا دہشتگردی کو ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ جو ہے وہ ڈالا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ حقیقی ازادی بارچ وہ حقیقی جمہوریت تھی جو قوم کو اتنی مہنگی پڑھی اب یہ حقیقی جمہوریت ازادی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دلانا چاہتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ فتنے اور فساد کی جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہوئی اور انہوں نے جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی تو پھر ہم ان کو پورا مند جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے وہ بالکل وہ ان کا کونسٹوشنل اور ڈیگل حق ہے اس کی ہم اجازت دیں گے ورنہ ہم انہیں جو ہے وہ روکیں گے اسلام آباد میں انٹر ہونے سے جہاں جہاں پہ اسلام آباد کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے ہم دیر دین وہاں پہ ان کو روکیں گے اور اس مقصد کے لیے ہم نے ریجرس ایف سی اور سندھ پولیس اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ ریکوزٹ ریکوائرڈ نمبر جو ہے وہ ہم نے پورا کر لیا ہے ہمارے پاس موجود ہے ان کے پاس سارا سازو سامان بھی جو ہے وہ موجود ہے اس کو بالکل ٹھوک بجا کے ہم نے چک کر لیا ہے تو ان کو انشاءاللہ وہاں پہ روکیں گے اور اگر انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہنی کروائی تو پھر ہم ان کو ان وینیوز پہ جو وینیوز ڈکلیرڈ ہیں بائی دی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ وہاں تک آنے کی اجازت دیں گے لیکن اس کے بعد پھر ہم جو ریڈ زون ہے ریڈ زون کو چار کلومیٹر تک جو ہے وہ ہمیں ایک حسار جو ہے وہ بنائیں گے اور یہ فیصلہ ہے کہ کسی قیمت پہ ان کو ریڈ زون میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے وہ بیلڈنگز پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کوٹ ہائی کوٹس پریزیڈنٹ ہاؤس پرائیم نیسٹر ہاؤس جو بھی وہاں پہ بیلڈنگز ہیں جو کہ سیمبل آف سٹیٹ ہے ان کو کسی طور پہ جا ہوا کمپروبائز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ سریاست کی علامت ہے تو کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ ان کو جا وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیں گے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم آرٹیکل ٹو فور فائف کو بھی انوک کر رہے ہیں ٹو سیف کارڈ دی ریڈ زون ایریا اور وہاں پہ فرسٹ لیئر میں جو ہے وہ پولیس اور ایف سی اور رینجرز ہوں گے اور سیکنڈ لیئر میں جو ہے وہ خواج پاکستان جو ہے وہ ہوں گی اس کو جو ہے وہ سیف کارڈ کرنے کے لیے بہت شکریہ دوسرا میرا پریسٹن یہ ہے کہ یہ ساندش کا آپ مقصدہ کچھ کرنے ہی آپ کے کیونکہ بہت ہوا تو کیمیا میں ہوا ہے اگر مقصدہ ہی آتا ہوتا ہے کہ ان دوروں کو یا باقی لوگوں کو کشکار کریں گے باقی کے لیے باقی ریاست کی آج جی دی آئی ایس کی آپ نے بڑے واضح دفت میں کہا کہ ہم سیکنگ گوھر پنچ کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف پروائی کریں جو اس کے جو کرتو ہوئی کرتا ہے یا پڑا کرتا ہے چھے مہنے میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ اگر مقرمہ داد کرتے ہیں تو عداتیں اسے فرور ریاہ کر دیتی ہیں اس کی بھیلے دیتی ہیں آپ اس مارے میں تو آپ بلکل نقام ہوئے ہیں دوسرا آپ کو فورٹی فائز پاک آپ کے اہم سیکنڈ کھرڈ رلائن پر رکھیں گے کہ آج جس وقت آپ باہر روکنگی اسلامباد کے باہر کہ آپ فوج کو وہاں پر بلائیں گے یہ میں آپ کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں اگر پہلے کوئیسن کا جواب دے کہ میں آپ کے اگر چھٹے کوئیسن کو بھول جل تو وہ آپ نے مجھے یاد کروا دینا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشل شریف مرہوم کی جو پوست مارکم ریپورٹ ہے وہ میری نظر سے نہیں گجری اور میری اگر نظر سے گزرے گی تو ایم لو باڈی کہ میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ کروں کہ یہ گولی جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے لگی ہے یا باہر سے لگی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اور جو ریلیمنٹ پروفیشنل لوگ ہیں اس بارے میں وہی رائے دے سکتے ہیں اس بارے میں کہ یہ سازش ہے یہ باہر ہوئی یہاں پہ ہوئی کس نے کی کس طرح سے کی جو عوامل جو حقائق سامنے ہیں وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کافی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے روشن جالی ہے لیکن اس کا فیصلہ جو ہے نمبر ون اکرنس کیسے ہوئی یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا یہ تو جو ہماری ایک انویسٹیگیٹیو ٹیم جو جا رہی ہے وہاں پہ وہ جب وہاں سے خود موقع سے حقائق کو اکٹھا کر کے لائے گی تو یہ فیصلہ تو پھر ان کی رپورٹ کی نظر کی صورت میں جو ہے وہ حتمی طور پہ کہا جا سکے گا کہ یہ وکوا ہوا کیسے ہے یہ انہوں نے ناکہ توڑا نہیں توڑا فائرنگ گاڑی پہ ہوئی گاڑی کے اندر سے فائر ہوا یہ خورم کون ہے وقار کون ہے فارم ہوس کس کا ہے کیسے وہاں پہ گئے کیسے وہاں سے آ رہے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر سے جو ہے وہ پردہ اٹھ جائے گا اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ انکواری کمیشن کرے گا انکواری کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ مقدمہ درج ہونا ہے نہیں ہونا کہاں ہونا یہ جو ہے وہ انکواری کمیشن جو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کل میں اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا تو یہ انکواری کمیشن جابو کرے گا جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ ان کو کہاں پر رکے گی یہ ایک یعنی سٹرچی کا مسئلہ ہے یہ جب وہ آئیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ رکھیں گے